Welcome in Crime Facts Television آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے مشہور ترین سیریل کلرز میں سے ایک چارلز اوبراج کی رہائی کی داستان آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنی ویڈیو شروع کروں میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور سائٹ میں موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے چارلز اوبراج کی سٹوری کسی فلم کی معنی محسوس ہوتی ہے چارلز اوبراج کی زندگی کے بارے میں پوری ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو تب کو آج کی ویڈیو میں ہم چارلز اوبراج کی زندگی پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں جسے دنیا کا چالاغ اور ایار ترین سیریل کلر کہا جاتا ہے جس نے کئی مرتبہ جینوں کو توڑا اور اس کی زندگی ایک فلم کے سین کی معلوم تو پوری سٹوری جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک موجود رہیے تو شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو نیپالی سپریم کورڈ نے دنیا کے مشہور ترین سیریل کلر چارلز اوبراج اوف ناغ اوف بکینی کلر کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے چارلز اوبراج نے انیس سو ستر اور انیس سو اسی کے درمیان اس شہر ممالک میں مغربی سیاؤں خصوصاً عورتوں کو قتل کیا زیادہ تر لاشیں بکینی میں ملی تھی اسی لیے سوبراج کو بکینی کلر بھی کہا جاتا ہے اس کو نیپال میں انٹرپول کی مدد سے دو ہزار چودہ میں گرفتار کیا گیا بیز بدلنے کا ماہر تھا اس لیے اس کو پکڑنا اتنا سا نہیں تھا انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی تہائیوں میں اس نے کئی ممالک کے پولس کو علاقے رکھا ہوا تھا وہ ہیپی سیاؤں کو نشانہ بنایا کرتا تھا جو زیادہ تر ایشیا ممالک میں کئی مہینوں تک قیام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے انخباتین کو اپنے جال میں پھسا کر انتہائی بے دردی سے قتل کیا کردہ تھا اس لیے اس کو سپرانٹ اور پکینی کلر کا نام بھی دیا گیا اس کی زندگی پر ایک فلم بھی بنائی گئی ہے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اس پر تھائی لینگ، ترکی، نپال، انڈیا، پاکستان اور ایران میں بیس سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے کا ارضام آئیت کیا گیا ہے مگر دو ہزار چار تک اس پر کوئی قتل ثابت نہیں ہو سکا کیونکہ یہ انتہائی چالاگ اور شاتر قاتل تھا جو اپنے نشان نہیں چھوڑا کہا جاتا ہے کہ اس کے جرائیم کا آغاز انیس سو تریسٹھ میں ہوا جب وہ پہلی مرتبہ انڈیا میں گرفتار ہوا یہ پھر جیل میں ہی رشوت دے کر اپنے لیکجریز لائف اویل کرتا تھا ایک سپر لیکجری لائف جیلوں میں گزارا کرتا تھا بھارتی جیل میں اس نے باششاہ والی زندگی گزاری اور ایک سپر سٹار کی طرح اسے سہولیات حاصل ہوتی تھی انیس سو چھے اتر میں وہ دوبارہ گرفتار ہوا اور جیل سے بلکل فلمی انداز میں فرار ہوا اس نے جیل میں ایک دعوت کا انتظام کیا قیدیوں اور جیل ہکام کو دعوت میں بلایا کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی اور اپنے چار ساتھیوں سمیت فرار ہونے میں قابعہ ہوا مگر اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اس مرتبہ اس کی سزا میں دس سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا وہ انیس سو ستانوے میں انڈین جیل سے دوبارہ ریا ہوا مگر تھائیلینڈ میں اس کے وارنڈ نکل چکے تھے مگر وارنڈ بیس سال قرآنی ہونے کی وجہ سے قابل استعمال نہیں رہے تھے جب ہم سوبراج کا ذکر کریں اور ہرمن نیٹن ورک کا ذکر نہ کریں تو یہ کہانی ادھوری معلوم ہوتی ہے کیونکہ نیٹن نے سوبراج کے جرائن کو بے نکاب کیا اور انٹرپول کی مدد سے سوبراج کو گرفتار کرایا نیپال میں وہ جالی پاسپورٹ اور دو مغربی باشندوں کے قتل کے الزام میں گرفتار ہوا سوبراج کو اس کی گرل فرنڈ مری نے گرفتار کرایا مری نے کہا کہ سوبراج نے اپنے بچے کو قبول نہیں کیا اور میں کس طرح اس کے بچے کا بوجھ اٹھا سکوں لہٰذا اسے گرفتار کیا جائے سوبراج کے والدین میں والدہ ویتنامی اور والد بھارتی تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوبراج کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے کئی مرتبہ خزانہ بھی لوٹا تھا مگر سوبراج کو نیپالی سپریم کورٹ نے زیادہ عمر اور خرابی سہت کے باعث اٹھتر سال کی یعنی سیونٹی ایٹ یئرز کی عمر میں رہا کرنے کا حکم دیا ہے وہ دل کی بیماری میں مفتلا ہے اور اسے اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے یہ تھی آج کی سٹوری مگر قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں عدالت نے رحم کھا کر اسے رہا کر دیا ہے سوال میں پیدا ہوتا ہے اسے موت کی سزا کیوں نہیں دی گئی اور سپاسی تختہ دار پر کیوں نہیں لٹکایا گیا اس سوال کا جواب تو بھارکی حکومت یا نپالی حکومت ہی دے سکتی ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست شاجی کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ ٹھیک کیا بابا ہے موسیقی موسیقی